بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں ایم بیٹ گارڈ پیپلز ووئیس اور پیل آئیکن دبائیں اور پیلز میں نے اڈتنا ملوئی اور اب دیکھنا سرکار چکے ہیں ایم بیٹ گارڈ پیپلز ووئیس آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بیہار کی ایک دربنگا کی جوتی کوواری پاسمہ نام کی لڑکی لوگ ڈاؤن کال میں کافی زیادہ پرشید ہوئی تھی لوگ ڈاؤن میں پرشید ہونے کی پیچھے کا وکارن تھا گرو گرام سے وہ اپنے پتا کو بارہ کسو کلومیٹر سے بھی زیادہ جو دوری تیہ کرتے ہوئے سائیکل پر اپنے گھر لے کر آ گئی تھی اس کے بعد دیش بھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس بیٹی کو یاد کیا گیا یہ بہجن سماج سے آتی ہے دلیت سماج سے آتی ہے پاسمہ جاتی کی ہے یہ لڑکی سوشل میڈیا پر اس وقت اتنی زیادہ پرشید ہوئی جو امیری کی راشتپتی ہے ڈولان ٹرپ ان کی بیٹے ایوینکا ٹرمپ نے بھی اس کو لے کر ٹویٹ کیا اور اس کو بادھائی دیتے اب ایک بڑی خبار اس ماملے کو لے کر آ رہی ہے جو جوتی کو ہماری پاسمان ہے ان کی کیریئر پر یا ان کی لائپ پر اور ان کی سٹرگل پر یا ان کی جو انہوں نے سنگرش کیا ہے اس پر ایک فلم بننے جا رہی ہے جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں اور بتائے یہاں تک بھی جا رہا ہے کہ اس فلم کی جو ہے پوری کی پوری سکرپٹ ہے وہ ایک کمپنی کو دے بھی دی گئی ہے رائٹ بھی دے دی گئے ادھکار بھی دے دی گئے اور اس فلم کا نام ہے وہ بھی تیہ کر دیا گیا فلم کا نام رکا جا سکتا ہے آتم نربر آتم نربر فلم نام سے اس فلم کو بنایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر جوتی کماری پاسمان خود اپنا رول کردار نبائے گی یعنی ہیروین کے طور پر کام بھی جوتی کماری پاسمان خود ہی کرے گی ایک لڑکی جو دو پانچ مہینے پہلے کچھ بھی نہیں تھی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے گھر جانا ہے آج آپ کو بتا دیں کہ اس کی خود کی بننے والے فلم کے اندر وہ ایک ابھینتری کے طور پر اوبھر کر آئے گی یہ آپ کو بتا دیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے پتا ہے ان کا کردار نبائیں گے بھارتی جو اتیاس ہے بولی وڈ کا اس کے اندر محسور فلم ابھینتا جو آپ میری سائیڈ میں دیکھ پا رہے ہیں سنجے مشرا ان کو آپ ہاں سے جتنے بھی فلم میں آتے ہیں ان کو بہت بڑی جو بھارت کی بولی وڈ انڈیسٹری ہے ان کے اندر ہاں سے کلاکاروں کے اندر ان کو ایک بہت بڑا رتبہ حاصل ہے اور نام حاصل ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اس فلم کی سوٹنگ بھی ہے وہ جلد ہی شروع ہو جائے گی اور اس کے اندر جو جوتی بھارک کماری پاسوان ہے وہ خود اپنا کردار نبھائے گی جوتی کماری پاسوان کی اس سفلتہ کی اکسور پر اتنا ہی کہنا چاہتا ہے کہ سائد جو پرتبہ سالی انسان ہوتا ہے محنت سالی جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی مقام روکنے والا نہیں ہے آگے ان کا کیریئر کتنا سفل ہوتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن فلال تک کہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کا بھوشش اجول نظر آتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ جاتی اور سماعت کی قارن جو بیوستہ ہیں ان کے قارن ان کو پرتا ریت ہونا پڑتا ہے لیکن جوتی کماری پاسوان کو ہماری اورشی حاردک شب کام نہیں اور ان کی اس فلم کے لیے اگریم بدھائی